تو چلیں اب اسی کے ساتھ رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور اور آپ کو لیے چلتے ہیں لڈاک لڈاک میں کارگل کی بات کرتے ہیں تو کارگل میں ائرپورٹ کی مانگ لگتار وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس بیچ کافی لمبا وقت ہو چکا ہے جہاں پر ائرپورٹ کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ان لوگوں کی سنوائی جو ہے وہ نہیں کی گئی اور وہی پر اب بات کریں لڈاک ایم پی جمیانگ سیرنگ نمگیال نے وہاں پر وزٹ کیا اور وزٹ کر کر ایک طرح سے کیا کچ کہا گیا کیونکہ خاص طور پر زنسکار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ اب کیا کچھ جو ہے انہوں نے آشواسن دیئے ہیں کس طرح سے ان لوگوں کی یہ جو ڈیمانس ہیں اس پر کھرے اترنے کی انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کو یہ بات کہی ہے اس پر چلیے تمام جنکاری لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا حلدن جو ہے وہ جلچو کے ہیں لڈاک سے حلدن آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں پر بہت ہی لمبے سمیں سے یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ کارگل کو ایک ائ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن وہیں اب لڈاک ایم پی نے وہاں پر وزٹ کیا کیا کچھ باتیں کہیں گئی کس طرح کا آشواسن اب لوگوں کو دیا گیا ہے ایم پی صاحب نے یہ جو ہے ابھی کافی سالوں سے زانسکار والوں کا ڈیمان تھا ہمیں ایک ائرپورٹ جو ہے بلکل کٹوک دیتا ہے باقی ڈسٹک سے کارگل ڈسٹک اور لے سے بھی ونٹر میں بلکل کٹوک دیتا ہے اور اس میں لوگوں نے ایک ائرپورٹ کا مانگ کیا تھا ایم پی صاحب سے ایم پی صاحب نے آشواسن دیا تھا زانسکار کو ایک ائرپورٹ ملے گا اسی کی طور پر کچھ دن پہلے ایم پی صاحب نے زانسکار میں ترشیب لائے کہ وہاں پر ائرپورٹ ایرپورٹ کے ساتھ ایم پی صاحب وہاں پر ترشیب لائے اور وہاں پر پورا سروی کیا تھا زانسکار ایرپورٹ کو لے کر کیا کیا ہوگا اسی حساب سے پورا ائرپورٹ اوٹریٹی والے وہاں آکے پورا انہوں نے پورا سروی کیا اور ائرپورٹ اوٹریٹی کے جنرل منیجر بوہمک جو ہے ان کے ساتھ وہاں زانسکار آیا تھا جی اور کیا کچھ سوگات انہوں نے کہی ہے کیا اب کارگل کے لوگوں کو ملنے والی ہے کیونکہ جس طرح سے ائرپورٹ کی مانگ کافی لمبے سمیں سے بنی ہوئی تھی اب کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جلد ائرپورٹ مل سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو جی جی میں ہوں اب آنے والے سمیں میں جو ہے زانسکار میں ایک اچھا سا ائرپورٹ بڑھنے کا پورا اشواتن جو ایپی صاحب نے دیا تھا وہ ابھی پورا کرنے جا رہا ہے ہمارے لگا کے ایپی جمعیان جی بہت شکریہ ہمیں تمام جنکاری دینے کے لیے تو جس طرح سے کارگل کی لوگوں کی اب یہ لمبے سمیں کی مانگ جو ہے یہ پوری ہو سکتی ہے اس طرح کا اشواتن اب دے دیا گیا ہے اور اب امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والے سمیں میں اب کارگل کے لوگوں کو ایک ائرپورٹ جو ہے وہ جلد مل سکتا ہے تو چلیے اب اسی کے ساتھ رک کرتے ہیں اگلی خبر کیوں